بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس کے لیکچر ٹونٹی سکس کے ساتھ یہ اس میں ہم نے پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک موڈل پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نیٹ ورک سٹینڈرڈز اینڈ ایٹس ٹائپس یہ ڈسکس کرنا ہے پریبیس لیکچر میں ہم کلائنٹ سرور موڈل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم نے یہ پیئر ٹو پیئر موڈل اور ایک ان کا کمبینیشن ہوتا ہے کلائنٹ سرور اور پیئر ٹو پیئر کا وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹارٹ ہم کرتے ہیں پہلا اس میں پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک موڈل پیئر ٹو پیئر کلائنٹ سرور کا ہم نے بتایا تھا کہ کلائنٹ سرور موڈل وہاں پر یوز کیا جاتا ہے جہاں پر زیادہ کمپیوٹرز ہوں یا ڈیٹا کی ٹرانسمیشن بہت زیادہ ہو تو وہاں پر کلائنٹ سرور نیٹ ورک موڈل یوز کیا جاتا ہے جو کہ کسٹلی ہو سکتا ہے جبکہ اگر کم کمپیوٹرز ہوں یعنی آٹھ یا دس کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہو تو اس میں پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک موڈل بنایا جا سکتا ہے اس میں کوئی کلائنٹ کوئی سرور الگ الگ نہیں ہوتے اس میں سارے کمپیوٹر ایکوال ہوتے ہیں اور اس میں ہر کمپیوٹر کا اپنے سافٹ ور اور اپنا ڈیٹا ہو سکتا ہے لیکن ڈیٹا کی شیئرنگ بھی کی جا سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر سے ڈیٹا شیئر کرایا جا سکے جو باقی کمپیوٹر پر ایکسیس ہو سکے یا سافٹ ور بھی ہم شیئر کرا سکتے ہیں لیکن زیادہ زیادہ تر اس میں سافٹ ور ہر کمپیوٹر کے اپنے ہوتے ہیں موسٹلی جو پروسیسنگ ہے وہ ہر کمپیوٹر خود سے پرفارم کرتا ہے کچھ حد تک پروسیسنگ اور ڈیٹا یا انفرمیشن وہ ہم شیئر کرا سکتے ہیں ہارڈ ویئر اس میں شیئر کرایا جا سکتا ہے ہارڈ ویئر ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں یعنی پرنٹر دو یا تین بھی اب لگا سکتے ہیں لیکن ایک پرنٹر بھی اگر اچھے والا اگر آپ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں اس پرنٹر کو ہم شیئر کرا سکتے ہیں باقی تمام کمپیوٹر اسی ایک پرنٹر کو یوز کر سکتے ہیں یا ایک اسکینر کو یوز کر سکتے ہیں تو اس میں اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک موڈل کی آل کمپیوٹر ان ڈی پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک موڈل ہایو سیم سٹیٹس دیر از نو سرور کمپیوٹر تو کنٹرول ادر کمپیوٹر اس میں کوئی بھی سرور نہیں ہوتا یعنی کوسٹلی کمپیوٹر کوئی بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سارے کمپیوٹر ایکوال ہوتے ہیں ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے اس میں ہر کمپیوٹر انڈیپینڈنٹلی سٹور اٹس اون سفٹوئر ان انفرمیشن اس میں ہر کمپیوٹر انڈیپینڈنٹلی سٹور کر سکتا ہے اپنے سفٹوئر کو یا اپنی انفرمیشن کو لیکن ہم شیئر بھی کرا سکتے ہیں تو دونوں اپشن اس میں ہوتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کی تعداد کم ہوتی ہے تو ڈیٹا یا انفرمیشن آسانی سے شیئر کیے جا سکتے ہیں اس میں زیادہ کمپیوٹر لگائے جا سکتے ہیں ایسا اب نہیں ہے کہ اس میں لگائے نہ جا سکیں یا پوسیبلیٹی نہ ہو لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی زیادہ کمپیوٹر ہوں گے آٹھ یا دس کمپیوٹر سے زیادہ کمپیوٹر بیس پچیس یا پچاس کمپیوٹر آپ کنیکٹ کر لیں پیر ٹو پیر مادل میں وائر کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں پرابلم جو اکر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس میں سپیڈ سلو ہو جائے گی یعنی اگر تمام کمپیوٹرز ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ کم ہو جائے گی کلوئین بار بار اکر ہوگا تو اس میں ڈیٹا ٹرانسمیشن سٹاپ ہو جائے گی پھر دوبارہ سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوگا تو اس وجہ سے ان پرابلم کی وجہ سے آٹھ یا دس کمپیوٹر کا جو نیٹورک ہے وہ اس نیٹورک موڈل کے مطابق زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز میں کیا آ جاتے ہیں ایزی ٹو سیٹ اپ ہے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے نیٹورک کو ایزی ٹو مینٹین ہے کیونکہ آٹھ یا دس کمپیوٹر ہوں گے تو کسی ایک کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آتا ہے تو آسانی سے اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریپیر بھی یا اس کو اس نیٹورک کنیکشن کو چیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی بھی سرور نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کاؤسٹری بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی پچاس ہزار لاکھ یا اس سے اباب کا کوئی بھی کمپیوٹر کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے کمپیوٹر ایکوال سٹیٹس کے ہوں گے اگر ایک گھر میں یا آفیس میں آٹھ یا دس کمپیوٹر ہیں پانچھے کمپیوٹر ہیں تو ان کو ہم اس موڈل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ اس سوٹیبل فار سمال آفیس آف ٹین آر لیس کمپیوٹر وہی اس میں آٹھ یا دس کمپیوٹر یا اس سے کم کمپیوٹر کے لیے کمپیوٹر کے نیٹورک کمپیوٹر نیٹورک بنانے کے لیے یہ میتھڈ چوز کیا جاتا ہے ڈس اڈوانٹجز میں اس کے جو ڈراؤ بیکس ہیں اس میں یہ ہو جائے کہ ہیوی یوز سلو ڈاؤن دی نیٹورک سپیڈ کے اگر سارے کمپیوٹر ایک ہی وقت میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے لگ جائیں یا ایک سافٹر کو سارے کمپیوٹر یوز کرنے لگ جائیں یا ایک ڈیٹا کو یوز کرنے لگ جائیں تو اس میں اس کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے کلائنٹ سرور میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سارا ڈیٹا ایک ہی کمپیوٹر میں ہوتا ہے اس وجہ سے سکیور رکھنے کے لیے ایک ہی کمپیوٹر کو سکیور رکھا جاتا ہے جیسے جو مین سرور ہے اس کو کسی لاکڈ روم میں رکھا جائے گا تاکہ وہ کوئی اس کو چوری نہ کر سکے یا اسی پر پاسورڈ اور جو یوزر نیم ہے اسی ایک کمپیوٹر کے حوالے سے بنایا جائے گا تاکہ اس ایک کمپیوٹر کے ڈیٹا کو کوئی اور ہیکر یا کوئی اور پرسن ایکسیس نہ کر سکے جبکہ اس میں ڈیٹا کی سکیورٹی ہر کمپیوٹر کی الگ الگ مینٹین کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس میں سکیورٹی کا حصہ پرابل ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا کوئی بھی آدمی کپی کر سکتا ہے جو جہاں تک ڈیٹا شیئرنگ کا ہے تو شیئر تو ڈیٹا وہی ہوگا جس میں شیئرنگ کا آپشن دیا جائے گا تو وہی شیئر ہو سکے گا باقی کمپیوٹر پر لیکن اس کمپیوٹر سے کوئی بھی اور آدمی ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے تو اس میں یہ اس کا ڈراؤ بیک اس میں آگیا کہ ڈیٹا کا بیک اپ کا بھی اس میں ایشو ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کا الگ الگ ہی بیک اپ آپ کو برانا پڑتا ہے جبکہ جہاں پر کلائنٹ سرور موڈل ہوتا ہے تو وہاں پر جس کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوگا صرف اسی کا ہی بیک اپ بنانا ہوگا تو وہ پرابلم نہیں ہوتا ہے اس میں اگر آٹھ کمپیوٹر ہیں تو ہر کمپیوٹر کا بیک اپ الگ الگ مینٹین ہوگا اس میں ایک ہی کمپیوٹر کا بیک اپ مینٹین کریں گے باقی کمپیوٹر کا مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ نیٹورک موڈل ایک ہم نے پڑھا نیکسٹ اس میں ایک موڈل ہے جس کو ہائیبریڈ موڈل کہا جاتا ہے ہائیبریڈ کیا ہے یہ الگ سے کوئی موڈل اس میں نہیں ہوتا ان دونوں موڈل کا کمپیوٹر یعنی اس میں کچھ کمپیوٹرز اگر ایسے ہیں کمپیوٹرز کی تعداد اتنی ہے کہ آپ اس میں دونوں میتھڈ کے ساتھ کہ کچھ حصہ اس کا کلائنٹ سرور ہے کچھ حصہ پیئر ٹو پیئر موڈل ہے تو دونوں کا کمبینیشن سے جب ایک نیکٹورک بنایا جائے گا تو اس کو ہم ہائیبریڈ نیکٹورک موڈل کہیں گے ہائیبریڈ نیکٹورک موڈل is a combination of client server and pair to pair model many کمپیوٹرز use a mixture of both نیکٹورک موڈل this model provides the advantages of both models اس میں دونوں موڈل کی خصوصیات ہو سکتی ہیں اس میں دونوں موڈل کے مطابق بنایا جاتا ہے تو یہ دو الگ الگ long question کے طور پر آ سکتے ہیں یا complete long question بھی ہو سکتا ہے کہ explain network model and its types یا پھر client server الگ سے آ جائے client server model and its advantages and disadvantages یا pair to pair model اور اس کے advantages and disadvantages two long question بھی بن سکتے ہیں اور complete بھی آ سکتا ہے اگر complete آئے گا تو تینوں model آپ نے لکھنا ہے آخری موڈل جو ہے اس کی آپ نے صرف definition اس میں mention کر دینی ہے ورنہ اگر پہلے دو model ہی آپ completely لکھ لیتے ہیں تو بھی آپ کا long question complete ہوگا سیکنڈ جو question اس میں definition ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے network standards network standards کیا ہیں network standards یا network protocols ورڈ جو protocol ہے protocol سے مراد ایسے rules ایسی instruction جس سے data transfer ہو سکے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر پر جیسے دیکھیں کہ وائر اگر آپ connect کر لیتے ہیں تو اس سے data communication نہیں ہو سکے گی جب تک کوئی ایسے rules کوئی ایسے protocol کوئی ایسا software نہ ہو جس سے data communicate کیا جا سکے اب وہ protocol install کب کیے جاتے ہیں عام روٹین میں تو ہم نے کبھی آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کمپیوٹر میں یہ protocol install کر لیا یا یہ protocol install کریں گے تو data transfer ہوگا تو protocol کب install ہوتے ہیں جب اس میں communication device install ہوتی ہے جیسے اس میں LAN card یا network card جب ہم install کرتے ہیں یا modem install کرتے ہیں تو یہ protocols automatically اس device ڈرائیور کے ساتھ انسٹال ہو جاتے ہیں جس سے data communicate ہو سکے تو اس میں ان network standards کی دو ٹائپس ہیں defacto standards اور دیجور standards تو اس کی definition پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ان کو فردہ دیکیل کے ساتھ پڑھیں گے the network standards the standards are the document that contains technical and physical specification about the network being designed جس ٹائپ کا network ہے یعنی اگر small network ہے یعنی اس میں LAN use کر رہے ہیں local area network تو اس کے protocols ہوں گے WAN یعنی اس میں wide area network تو اس کے اپنے protocol ہوں گے تو جو network کا style آپ نے چھوز کیا ہے اس کے مطابق آپ protocol اس میں design کریں گے یا اس کو آپ install کریں گے the network can be reliable and efficient by following certain standards اس میں network جو ہے وہ properly اپنے ڈیٹا کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے یہ standards use کرتا ہے دو طرح کے standards ہو گئے defacto and ڈی جور standards defacto کہا جاتا ہے already existing already existing by tradition or by fact یعنی پہلے سے بغیر کسی research کے جو بنائے گئے ہوں protocol یعنی شروع میں جب network پہلا بنا تو اس وقت جو standards بنائے گئے وہ اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو network standard بنائے گئے تو ان کو ہم کہتے ہیں defacto standards یعنی جس میں بعد میں آنے والی requirements ان کو discuss نہ کیا گیا صرف اس وقت جو بنائے گئے جو rules جس میں data کو communicate کرنا ہے جس میں ایک network standard ہے ایس این اے system network architecture وہ defacto protocol اس میں defacto means by tradition these standards are developed without any formal planning اس میں کوئی بھی پہلے سے planning نہیں نہیں کی گئی دی جور standards ڈی جور standards ایسے standards جو properly research کر کے بنائے گئے ہوں جس میں کچھ organizations ایسی ہیں جو ان protocols properly research کرتی ہیں جیسے مختلف ڈی وی پر آپ ads دیکھتے ہیں جیسے کسی sop advertisement تو اس میں آخر میں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز association نے اس کو certify کیا ہے یا کسی اور iso organization نے اس کو certify کیا ہے تو اسی طرح کمپیوٹر نیٹورک کے جو standards ان کو certify کرنے کے لئے کچھ word organizations بنی ہوئی ہیں جو تیع کرتی ہیں کس طریقے کا پروٹوکول ڈیویلپ کرنا ہے جس سے data communication ہو سکے اس میں نیٹورک کا اگر یہ نہ ہوتی organization اور نہ ایک standards ڈیفائن کرتے تو آج ہم ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ نہ کر سکتے یا ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو نیٹورک ہیں ان کو ہم ڈیوز نہ کر سکتے جیسے میں مثال دیتا ہوں جس طرح موبائلز ہیں موبائلز کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں سامسنگ ہے نوکیا ہے تو نوکیا کے موبائل سے اگر صرف نوکیا کے موبائل پر ہی کال ہو سکے سامسنگ کے موبائل سے صرف سامسنگ پر ہی کال ہو سکے تو خاصہ پرابلم ہو جائے یا اگر ہم sim کی example لیں تو جیز کی سیم سے صرف جیز پر کال کی جا سکے تو اس میں خاصہ پرابلم ہوگا کہ ہر پرسن کو ہر قسم کا موبائل ساتھ رکھنا پڑے گا ہر اس میں sim ڈیوز کرنی پڑے گی تو اسی وجہ سے یہ ارگنیزیشن نے ڈیٹا کمیونکیشن کے لیے ایک سٹینڈرڈ طے کر لیا کہ جو بھی ڈیوائس بنے گی وہ ڈیٹا کمیونکیشن کے لیے ان پروٹوکولز کو ڈیوز کرے گی تو اس میں ایک پوری دنیا کے تمام کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہو گئے بھلے وہ آئی بی ایم کے تھے انٹل کے تھے کسی بھی ٹائپ کا کمپیوٹر تھا یا نیٹ ورک اس میں کس ٹائپ کا تھا تو وہ بھی آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ڈیجورز مینز اکارڈنگ ٹو لا اور بائی ریگولیشن دیز سٹینڈرڈز ڈیویلپ وید پروپر ریسرچ سرچ کے ساتھ ان کو بنایا گیا ڈیفرنٹ آگے آرگنیزیشن کے نام ہیں جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ہارڈ ویر اور پروٹوکولز نیٹ ورک پروٹوکولز کے رولز ڈیفائن کرتی ہیں ان میں ایک آنسی ہے امریکن نیشنل سٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ایک آئی ای 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 ہے انسٹیٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونک انجینئر ہے ایک آئی ای 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 ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنیزیشن ہے آئی ای ٹی یو ہے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونکیشن یونین اور ٹیلی کمیونکیشن سٹینڈرڈ سیکٹر یہ ہے ایک ہے اس میں ای آئی اے الیکٹرونک انڈسٹریز اسسوسییشن ایک اور اس میں منشن کی ہوئی ہے یہ ٹیلکارڈیا اور بھی کافی آرگنیزیشن ہیں جو رولز ڈیفائن کرتی ہیں زیادہ تر جو ان میں رولز ڈیفائن کی ہوئے ہیں وہ جو فرس ٹری اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ آنسی ہے آئی ای 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 ہے آئی ای 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 ایس او ہے یہ آرگنیزیشن ہیں جنہوں نے رولز موسٹلی ڈیفائن کی ہے ڈیٹر کمیونکیشن کے لیے اور مختلف ڈیوائسز کے لیے تاکہ وہ نیٹورک ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکیں ڈیٹر کمیونکیٹ کر سکیں تو یہاں تک یہ ہم نے کیا نیکس پھر آگے ہم نیکس ٹیکچر میں کنٹینیو کریں گے اللہ حافظ